بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے بچوں امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم چوتھے جماعت کے لگار اردو کے سبق نمبر 10 کی پڑھائی کریں گے کتاب کا صفحہ نمبر 14 کھولیں گے ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے نفاق کا انجام نفاق کا مطلب ہے نائتفاقی پھوٹ یا اندرونی دشمنی بچوں یہ کہانی ہے آئیے ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں اتفاق میں بڑی برکت ہے اتفاق سے رہنے والوں کو کوئی نقصان ہی پہنچا سکتا اتفاق میں جتنی برکت ہے نفاق میں اتنا ہی نقصان ہے نفاق مصیبتوں میں ڈالتا ہے اور اتفاق مشکلوں سے نجات دلاتا ہے ایک دفعہ کا ذکر ہے کسی شکاری نے پرندوں کا شکار کرنے کے لیے جنگل میں جال بچھا رکھا تھا ایک درخت کے سائے میں بیٹھا وہ پرندوں کے جال میں فسنے کا نظار کر رہا تھا کچھ ہی دیر میں کبوتروں کا ایک گول ادھر سے گزرا گول کا مطلب ہے جھمکٹا یا ٹولی کبوتر بہت بھوکے تھے انہوں نے دیکھا کہ زمین پر گندم کے دانے بکھرے ہوئے ہیں دانے دیکھ کر ان کے موں میں پانی بھار آیا وہ تیزی سے نیچے لپکے ایک کبوتر خاصا بھوڑا اور بڑا دانہ تھا دانہ کا مطلب ہے اکل مند اس نے کہا بھائیو گندم کے دانوں پر جھپٹنے میں جلدی نہ کرو جھپٹنے کا مطلب ہے حملہ کرنا اچھک لینا یا ٹوٹ پڑنا ہو سکتا ہے کہ شکاری نے جال بچھا رکھا ہو ایسا نہ ہو کہ ہم لالج میں آ کر کسی مشکل میں فس جائیں کبوتروں نے دانہ کبوتر کی بات پر دھیان نہ دیا وہ گندم کے دانے جھپنے کیلئے نیچے اترے اور جال میں فس کے اب تو وہ بہت پچتائے کہ انہوں نے اپنے دانہ ساتھی کی بات کیوں نہ مانی اور اس سے معافی مانگنے لگے اور پوچھنے لگے کہ آپ کیا کریں اس نے کہا کہ اب بھی کچھ نہیں بھیگڑا اب بھی ہم اب بھی شکار سے بچ سکتے ہیں جو گلتی ہو چکی ہے اس پر پچتانے کا آپ کوئی فائدہ نہیں میری بات مانو اور مل کر زور لگاؤ اس طرح ہم اڑ کر جال سمیت یہاں سے دور چلے جائیں گے اور ہماری جان بچ جائے گی کبوتر نے اس کی بات کو پسند کیا اور مل کر زور لگایا آن کی آن آن کی آن کا مطلب ہے دیکھتے ہی دیکھتے میں وہ جال سمیت اڑنے لگے ابھی تھوڑی ہی دور ہی گئے تھے کہ ایک کبوتر بولا میں زیادہ زور لگا رہا ہوں تم سب پورا زور نہیں لگا رہے پھر ایک اور کبوتر بول اٹھا یارو زیادہ زور تو میں لگا رہا ہوں تم سب زور کیوں نہیں لگاتے ایسے تو ہم مارے چاہیں گے ایک ایک کر کے ہر کبوتر نے یہی کہنا شروع کر دیا اور آپس کے جھگڑے میں ان کی اڑان سست ہوگی بولا کبوتر پھر بولا بھائیو آپس میں مجھگڑو اور مل کر اس مسئیبت سے چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش کرو اتفاق کی برکت سے تم جال کو لے اڑے ہو اب نفاق کی وجہ سے زمین پر جا گیروگے اتفاق نے تمہیں بچایا ہے یہ نہ ہو کہ نفاق سے پھر مسئیبت میں پھس جاؤ بوڑے کبوتر کی باتوں کا ساتھے کبوتروں پر کوئی اثر نہ ہوا وہ سوزد ہوئے تجال زمین پر آگے دے شکاری تیزی سے ان کے طرف دوڑا اور اس نے کبوتروں کو تھیلے میں ڈالا اور بزار جا کر بیچ جایا بوڑا کبوتر سر جگہ بیٹھا تھا اس کے ساتھے کبوتر اس سے مافیو مانگ رہے تھے اور پوچھ رہے تھے کہ اب کیا کریں بوڑے کبوتر نے کہا اب کچھ نہیں ہو سکتا نفاق کا یہی انجام ہوتا ہے اب تم باری باری یا تو مالے جاؤ گے یا جب تک زندہ رہو گے قیدی بن کر رہو گے ہمارا جو انجام ہوا اس سے دوسرے سبق حاصل کریں گے ہمارا سبق حاصل کرنے کا وقت گزر چکا ہے پیارے بچوں یہ کہانی اتفاق کے بارے میں ہے اس میں بتایا جا رہا ہے کہ اتفاق میں بہت برکت ہوتی ہے جبکہ نائتفاقی کی صورت میں نقصان اٹھانا پڑتا ہے اتفاق کے ذریعے بہت سی مشکلات سے بچا جا سکتا ہے یہ کہانی ایک شکاری اور کبوتروں کے بارے میں ہے کہ ایک دفعہ ایک شکاری نے جنگل میں شکار کے لیے جال بچھا رکھا تھا اچانک کبوتروں کی ایک ٹولی جو خورا کی تلاش میں اڑ رہی تھی وہاں سے گزری ان کی نظر زمین پر بکھرے کندم کے دانوں پر پڑی وہ سب نیچے اترنے لگے ایک اکلمان کبوتر نے انہیں نصیحت کی کہ نیچے نہ جو ہو سکتا ہے یہ کسی شکاری کی چال ہو مگر کبوتروں نے بزرگ کبوتر کی بات نہ مانی اور کندم کے دانے کھانے کے لیے نیچے اترے اور شکاری کے جال میں پھس گئے جال میں پھسنے کے بعد کبوتر بہت پچھتائے کہ انہوں نے اکلمان کبوتر کی بات کیوں نہ مانی اس سے معافی مانگنے لگے اکلمان کبوتر نے کہا کہ ابھی بھی کچھ نہیں پکڑا اگر تو سب مل کر زور لگاؤگے تو ہم جال کو لے کر اڑ جائیں گے انہوں نے ایسا ہی کیا تھوڑی ہی دیر میں جال کو لے کر اڑ گے ابھی تھوڑی ہی دور کے تھے کہ ایک دوسرے سے لڑنے لگے ایک نے کہا کہ میں زور لگا رہا ہوں اور دوسرا کہے کہ میں لگا رہا ہوں اور تم سب نہیں لگا رہے اکلمان کبوتر نے ان سے کہا کہ تم لوگ اتفاق کی وجہ سے جال کو لے کر اڑنے میں کامیاب ہو گئے ہو اگر ایسے ہی لڑتے جھگڑتے رہے تو ہم دوبارہ سے زمین پر گے جائیں گے ایسا ہی ہوا وہ لڑتے جھگڑتے رہے اور جال سمیت زمین پر آگی رہے شکاری تیزی سے ان کی طرف توڑا اور سب کو پکڑ کر تھیلے میں ڈال لیا اور بزار جا کر بھیج آیا بڑا کبوتر سر جوکائے بیٹھا تھا اور سب کبوتر اس سے معافی مانگ رہے تھے اور پوچھ رہے تھے کہ اب کیا کریں بڑے کبوتر نے جواب دیا کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا اب یا تو ہم سب مارے جائیں گے یا جو زندگی بچی ہے قید میں گزاریں گے اب ہمارا جو انجام ہوا دوسرے لوگی سے سبق حاصل کریں گے بچوں اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں ہر کام کو اتفاق سے انجام دینا چاہیے جب تک آپ اتفاق سے کام کریں گے آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا اور اگر لڑائی جھگڑے کرو گے اور ایک دوسرے سے دشمنی رکھو گے تو ہر کوئی آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا آئیے اس کی مشک پر آتے ہیں سب سے پہلے مشکل الفاظ کے معانی جانیں گے نفاق اندرونی دشمنی منافقت نجات رہائی چھٹکارہ سمیت سات ہمرا دھیان توجہ گول پرندوں یا جنوروں کا مجمع یا جمکھٹا اب ہم اس کے سوال جواب پر آئیں گے سوال نمبر علیف ہے پرندوں نے زمین پر کیا دیکھا تو اس کا جواب ہے پرندوں نے زمین پر گندن کے دانے بکھرے دیکھے سوال نمبر بے ہے پرندوں کو زمین پر اترنے سے کس نے رکا تو اس کا جواب ہے پرندوں کو زمین پر اترنے سے ایک کلماند اور بزرگ کبوتر نے روکا سوال نمبر جیم ہے زمین پر گندم کے دانوں کے علاوہ اور کیا تھا تو اس کا جواب ہے زمین پر گندم کے دانوں کے علاوہ شکاری نے جال پچھا رکھا تھا سوال نمبر دال ہے پرندے زمین پر کیوں گر پڑے تو اس کا جواب ہے لڑائی جھگڑے کی وجہ سے پرندے سست پڑ گئے اور زمین پر گر پڑے سوال نمبر ہاں ہے پرندوں کا جھگڑا گزبات پر ہوا تو اس کا جواب ہے ایک بندہ کہہ رہا تھا کہ میں زور لگا رہا ہوں دوسرا کہہ رہا تھا کہ میں زور لگا رہا ہوں جس سے ان میں جھگڑا شروع ہو گیا سوال نمبر دو ہے ان الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں اتفاق شکاری جال کبوتر زور نفاق اتفاق کا مطلب ہے اتحاد اس کا جملہ ہے اتفاق میں بڑی برکت ہوتی ہے شکاری شکاری کا جملہ ہے شکاری نے شیر کا شکار کیا جال شکاری نے جنگل میں جال بچھایا کبوتر کبوتر پنچرے میں بند ہیں سور سب کبوتروں نے مل کر زور لگایا نفاق نفاق کا مطلب ہے نائتفاقی سب کبوتروں نے نفاق سے بچنا چاہیے نفاق کا جملہ ہے نفاق سے بچنا چاہیے سوال نمبر تین ہے اعراب لگائیں برکت پچتائے پرندوں چھٹکارا کبوتر برکت با کے اوپر زبر را کے اوپر جزم کاف کے اوپر زبر تا کے اوپر جزم پچتائے پے کے اوپر زبر چھک کے اوپر جزم تا کے اوپر زبر علیف کے اوپر جزم اور برکتائے اور یے کی اوپر جزم پرندوں پا کے اوپر زبر را کے نیچے زیر نون کی اوپر جزم دال کی اوپر پیش واو کی اوپر جزم نون ساکن کی اوپر جزم چھٹکارا چھوک کے اوپر پیش تا کے اوپر جزم اس کے بعد ورک بک ہے سوال نمبر ایک ہے خالی جگہ پور کریں اتفاق میں بڑی ڈیش ہے تو خالی جگہ میں کیا آئے گا برکت اتفاق میں بڑی برکت ہے دو ہے نمبر دو ہے نمبر دو ہے دروس جواب پر ٹیک یا صحیح کا نشان لگائیں کبوتروں نے دیکھا کہ زمین پر بکھرے ہوئے ہیں دانے باچرے کے گندوم کے مکہی کے یا چاول کے تو صحیح جواب ہے بے یعنی کی گندوم کے نمبر دو ہے شکاری نے کبوتروں کو ڈال لیا تھیلے میں صندوق میں جال میں ٹوکری میں تو صحیح جواب ہے علیف یعنی کی تھیلے میں نمبر تین ہے جب تک زندہ رہو گے بن کر رہو گے مہمان دشمن دوست یا قیدی تو صحیح جواب ہے ڈال یعنی کی قیدی سمال نمبر تین ہے ان الفاظ کے اُلڑ لکھیں اتفاق اتفاق کا اُلڑ ہے نفاق زمین کا اُلڑ ہے آسمان نقصان کا اُلڑ ہے فائدہ دانہ دانہ کا اُلڑ ہے نا سمجھ یا بے اکل دور کا اُلڑ ہے نزدیک بُڑھا جوان کتاب کا سفن نمبر اٹھاون کولیں گے سمال نمبر چار ہے مونس لکھیں مذکر لکھے ہوئے ہیں ہم نے مونس لکھیں گے کبوتر کبوتری بچہ کمونس ہے بچی بکرا بکری گھوڑا کا مونس گوڑی شہزادہ کا مونس شہزادی شکاری کا مونس شکارن سمال نمبر پانچہ ایک کہانی لکھیں جس کا عنوان ہو نا اتفاقی کا انجام ایک دفاق کا ذکر ہے کہ ایک دریا کے کنارے ایک مینڈک اور چوہا رہتے تھے ان کی آپس میں نہیں بنتی تھی مینڈک موقع پا کر چوہے پر حملہ کر دیتا اور جب مینڈک بے خبر ہوتا تو چوہا اس پر حملہ کر دیتا ایک دن مینڈک نے چوہے سے کہا چوری چھپے لڑنے کا کیا فائدہ اگر ہمت ہے تو میدان میں آجو یہ سن کر جوہے کو غصہ آ گیا وہ نتھ نے پھولا کر بولا تم مجھے کمزور سمجھتے ہو لو آجو میدان میں دونوں نے ایک ایک نوکیلا سرکنڈا لے لیا مگر جیسے ہی ایک دوسرے پر حملہ کرنے لگے ایک چیل دونوں پر چھپٹی اور دونوں کو پنجوں میں دبا کر اڑ گئی دیکھا بچوں نا اتفاقی کا یہ ہی انجام ہوتا ہے اس کے بعد کمائی تھے فیل حال فیل ماضی فیل حال وہ فیل جو موجودہ زمانے میں کسی کام کا کرنا یا ہونا ظاہر کریں جیسے آتا ہے جاتا ہے پڑھ رہا ہے کھیل رہا ہے وغیرہ فیل ماضی وہ فیل ہے جو گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا کرنا یا ہونا ظاہر کریں جیسے آیا گیا پڑھ رہا تھا وغیرہ سوال ہے سبق میں سے فیل حال فیل ماضی تلاش کر کے لکھیں تو فیل حال جو ہم نے تلاش کر کے لکھنے ہیں بکھرے ہوئے ہیں ڈالتا ہے ڈلاتا ہے جس کے بعد ہے فیل ماضی فیل ماضی کا مطلب ہے وہ فیل جو گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا کرنا ظاہر کرے بیچھا رکھا تھا انتظار کر رہا تھا بڑا دانا تھا اس کے بعد خوشکتی ہے نفاق چھٹکارا پھنس چپٹنے بھوڑا بچو یہ خوشکتی آپ نے کرنی ہے وہ جو امید ہے کہ آپ نے آج کے سبق کو غور سے سنا اور سمچھا ہوگا اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ